رئیسی ہیلیکاپٹر ہاتھ سے پر دراصل ایک بلکل نیا خلاصہ ہوا ہے خافلے میں شامل دو ہیلیکاپٹرز کے ادھکاریوں نے دیئے ریپورٹ خراب موسم کی جانکاری نہیں تھی یہ کہا گیا ہے اس ریپورٹ میں ریپورٹ کہتی ہے کہ موسم صاف تھا الٹ نہیں تھا ہاتھ سے کی وجہ کوہرا بھی نہیں تھا اڑان کے پیتالیس منٹ بعد رئیسی کے ہیلیکاپٹر نے چیتاونی بھی دی تھی نردیش بھی دیئے تھے یہ تمام جانکاریاں اس وقت پرائمری انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں اور دیکھیں ریپورٹ کے مطابق رئیسی کے ہیلیکاپٹر نے بادل کے اوپر چلنے کے نردیش دیئے تھے غائب ہونے سے ڈیرڈ سیکنڈ پہلے رئیسی کے ہیلیکاپٹر سے ملا تھا الٹ غائب ہونے کے بعد رئیسی کے ہیلیکاپٹر میں سوار صرف ایک شخص سے سمپرک ہو پایا ہیلیکاپٹر میں سوار آیت اللہ نے کہا تھا کہ ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آیت اللہ نے آس پاس پیڑوں کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں ہو پائی دیکھیں اس ہیلیکاپٹر حاصل سے جڑی یہ نئی جانکاریاں سامنے آئیں ہیں رئیسی کے ہیلیکاپٹر حاصل کی پرائمری رپورٹ سامنے آگئی ہے جو شک جتایا جا رہا تھا وہ پختہ ہوتا نظر آتا ہے اس پورے حاصل میں دیر سیکنڈ کا حساب نہیں مل رہا ہے اسی دیر سیکنڈ میں رئیسی کی موت کا پورا رہش سے چھپا ہوا ہے آپ کو سلسلوار طریقے سے بتاتے ہیں کہ پراتمک رپورٹ میں کیا خلاصہ ہے ساتھی حاصل سے ٹھیک پہلے دیر سیکنڈ میں ہوا کیا اس کی بھی جانکاری آپ کو دیتے ہیں رئیسی کی حد کیا ہوئی کیا یہ رپورٹ کنفرم ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا موسم صاف تھا خراب موسم کی کوئی چیتاونی نہیں تھی اڑان کے آدھے گھنٹے بعد بادل کا ایک ٹکڑا دکھا لیکن کسی طرح کا کوہرہ نہیں تھا فوق نہیں تھا محض زمین پر کوہرہ موجود تھا یہ پتا چلا ہے اب سوال یہ کہ اس ڈیر سیکنڈ میں کیا ہوا انیس مائی کو ایک بجے ہلیکاپٹر نے ٹیک آف کیا پیتالیس منٹ بعد رئیسی کے پائلٹ نے چیتاونی دی الرٹ جاری کیا ان نے دو ہلیکاپٹرز کو بادلوں کے اوپر چلتے رہنے کے نردیش دیئے گئے حادثے سے ڈیر سیکنڈ پہلے یہ الرٹ دیا گیا یعنی رئیسی جس ہلیکاپٹر میں سوار تھے اس کے پائلٹ نے یہ الرٹ ڈیر سیکنڈ پہلے دیا اور پھر ڈیر سیکنڈ میں ہی یہ حادثہ پیش آ گیا تو دیکھئے نہ موسم خراب تھا نہ کوہرہ تھا لیکن پھر بھی ایران کے راجپتی ہلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے اس ہلیکاپٹر حادثے کے چشمدید نے کیا گواہی دی ہے اب آپ کو وہ دکھانے جا رہے ہیں ہلیکاپٹر گرا چشمدید نے کیا کہا چشمدید کہتا ہے کہ اچانک غائب ہوا رئیسی کا ہلیکاپٹر ان یہ دو ہلیکاپٹرز نے پورے علاقے میں چکر لگایا کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایس اوپی ہوتی ہے اگر کوئی ہلیکاپٹر درگھٹنا گرست ہو جاتا ہے تو کیولکیٹ کے ہلیکاپٹر اوربٹ کرتے ہیں اس علاقے کا دونوں ہلیکاپٹرز نے سمپرک کرنے کی کوشش کی رئیسی کے ہلیکاپٹر سے ایک بار سمپرک بھی ہو گیا تبریز پرانت کے امام جو کی ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر میں ان کے ساتھ سوار تھے جن کا نام تھا آلے ہاشیم ان سے کچھ سیکنڈ بات ہوتی ہے آلے ہاشیم نے کہا رئیسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آلے ہاشیم نے آس پاس موجود پیڑوں کی جانکاری بھی دی اس کے بعد ریسکیو ٹیم کو الیٹ کیا گیا لیکن اس کے بعد کسی سے کوئی سمپرک ہو نہیں پایا اور ایران کے راشپتی رئیسی کے چیف آف سٹاف غلام حسین اسماعیلی نے ہلیکاپٹر کریش کے پیچھے سازش کی طرف سیدھا اشارہ کر دیا ہے ایرانی نیوز چینل سے بات چیت میں غلام حسین اسماعیلی نے کیا کہا خود سنیا جب ہم ہلیکاپٹر میں تھے موسم بلکل صاف تھا پوری طرح سے دھوپ کھلی تھی سب کچھ اچھا تھا موسم میں کوئی بڑا بدلاو جیسا کچھ نہیں تھا ہمارے ہلیکاپٹر بادلوں کے اوپر چڑ گئے ہم ہلیکاپٹر نمبر تین تھے ہمارے بیچ میں راشترپتی کو لے جانے والا ہلیکاپٹر تھا اور سامنے ایک اور ہلیکاپٹر تھا جب ہم بادلوں کے اوپر تھے لگ بک تیس سیکنڈ تک مارک پر چلنے کے بعد ہمارے پائلٹ نے دیکھا کہ مکہ ہلیکاپٹر ہمارے ساتھ نہیں تھا ہمارا ایک ہلیکاپٹر نہیں آیا ہمیں لگا کہ اس نے امرجنسی لینڈنگ کر لی ہوگی کیونکہ ہمارا ریڈیو سمپرک ٹوٹ چکا تھا اور جب ہم نے سمپرک کرنے کی کوشش کی تو ادھر سے کوئی پرتکریا نہیں آئی تو سنا اپنے چیف آف سٹاف جو باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کی طرف سے بتایا گیا ہے اس میں بھی سازش کی بھو آتی ہے ایسے میں کچھ سوال بھی اٹھتے ہیں کیا رئیسی کی ہتیا ہوئی بڑا خلاصہ بڑے سوال یہ رہے آپ کے سامنے کیا رئیسی کا ہلیکاپٹر کریش نہیں ہوا کیا ڈیڑھ سیکنڈ میں ہلیکاپٹر پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی کیا اسرائیل یا غازہ سے کوئی مسائل حملہ ہوا ہلیکاپٹر کریش کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ تو نہیں یہ وہ تمام بڑے سوال ہیں جس کے جواب ڈھونڈے جانے اب منیش بہت ضروری ہو گئے ہیں اس وقت ایران میں جو ہلیکاپٹر کریش کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے وہ انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے کیا جانکاریاں سامنے آئی ہیں اور اس لوجک میں اس سوال میں کتنا دم نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے سازش اسرائیل یا امریکہ کی ہو سکتی ہے دیکھیں اب تک جو انویسٹیگیشن ہوا ہے اس انویسٹیگیشن کو دیکھ کر اور جو گوائی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو دوسرے ہلیکاپٹر میں موجود تھے اس سے ایک بات تو ساپ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ ہلیکاپٹر کریش نہیں ہوا ہے نمبر ون کوئی گربڑی ہوتی تو اس کا پائلٹ دوسرے پائلٹ کو انفارم کرتا کہ مجھے یہ دکت آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اچانک کچھ ہوا ہے چاہے وہ حملہ ہوا ہو یا پھر الیکٹرونک وار فیر کے تحت اچانک اس کے ہلیکاپٹر کو ہیک کر لیا گیا بلکل صحیح بات ہے منیش وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے اس چرچہ کو یہی پر ختم کرنا ہوگا لیکن ابھی کئی ایسے سوال نظر آتے ہیں جن کے جواب بلنے باقی ہیں